اسلام علیکم ڈیئر ویورد اس is رفیق انٹرویو والا کل کے میچ کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں جی کل آپ نے دیکھا پاکستانی ٹیم ایک سو اکیس سکور بنایا انہوں نے انیس اوور اور ایک بول کھیلی آل ٹیم آؤٹ ہوئی جبکہ سری لنکا نے یہی میچ جو ہے سترہ اوور میں پانچ وکٹ کے نقصان پر انہوں نے جیتا اس میں بہت سارے یوٹیوبر اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میچ فکس ہوا ہے کیا یہ میچ فکس ہوا ہے اگر فکس ہوا ہے تو اس کی کیا علامات ہیں کیا نشان میں کچھ لوگ جو ہے وہ سری لنکا ٹیم کے جو ہیڈ ہیں ان کی طرف سے کچھ کارڈ شو انہوں نے کروائے ہیں وہ بیز بنا کے یہ بتا رہے ہیں کہ میچ فکس ہوا ہے حالانکہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو دو تین سال پرانا جی این این کے اوپر ایک انٹرویو دیا عبدالرزاق صاحب نے جو سینئر کریکٹر تھے انہوں نے اس بات کی نشاندہی کیا ہے کہ جو سلمان بٹ ہمارے جو کریکٹر تھے وہ میچ فکس ہن میں مکمل طور پر ملوث تھے اور ثبوت بھی دیئے اور وہ بزاعت خود اپنے آپ کو آئی وٹنس کے طور پر انہوں نے پیش کیا انہوں نے بتایا کہ جب ان کے ساتھ ان کا جوڑ بنا تو وہ جان بوجھ کر وہ شوٹ نہیں کھیلتے تھے نہ صرف یہ ہے کہ وہ شوٹ نہیں کھیلتے تھے بلکہ جان بوجھ کر انڈر پریشر کر کے عبدالرزاق کو بھی آؤٹ کروایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں بھی اس طرح کی فکسنگ ہوتی رہی ہے تو یہ بھئی پاکستانی معاملہ ہے پاکستانیوں کے جذبات لوگوں کے ساتھ اٹیش ہوتی ہیں تو کوشش یہ کی جانی چاہیے پی سی بی کو کہ جتنے بھی کریکٹر ہیں ان کو ایک خاص فون الاؤ کیا جائے اور اس کو منیٹر بھی کیا جانا چاہیے تاکہ اس طرح کی جو خدشات ہیں ان سے بچا جا ساکے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کہ اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ با